نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو یہ رواج ہمارے یہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ مسافہ کرنے کے بعد وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات تو حدیث میں ملتی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد وہ مسافہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں مسلمانوں کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اتنی بات حدیث کے اندر ثابت ہے لیکن مسافہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا یہ نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی بھی فقہ کرام نے اس کے کرنے کو کہا ہے کہیں کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے تو مسافہ کرنے کے بعد یہ جو سینے پر ہاتھ پھیرنے کا یہ رواج ہمارے یہاں ہیں یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے یہ ایک طرح کا رواج ہے ایک طرح کی رسم ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے چونکہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کیفیت اور کمیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہو اس کو اسی کیفیت اور کمیت میں رکھنا یہی کمال اتباع ہے اس لیے اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے کہ مسافہ کیا جائے سلام کیا جائے سلام کرنے کے بعد مسافہ کیا جائے مسافہ کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا یہ حدیث سے اور نہ ہی اللہ کے نبی سے اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے اس لیے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے فقط واللہ آلم